اسلام علیکم بچوں کے دانت وقت پہ نہیں نکلتے اور بچوں کے دانت میں جو کیلہ لگتے ہیں اس میں ویٹامنڈی کا رول کیا ہے اس بارے میں کنیڈا کے منٹوبا انیورسٹی میں ڈاکٹر روبرٹ سکروت نے ایک سرڈی کی تھی دو ہزار چودہ کے مئی میں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا کہ جن عورت ان کے حمل کے دران ویٹامنڈی کم ہوتی ہے ان کے بچوں میں دانت وقت پہ نہیں نکلتے اور جو بچے ہوتے ہیں اس میں بھی پھر دانت کیڑا لگنے کے شرح زیادہ ہوتی ہے اس لئے حمل کے دوران عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ویٹامنڈی پوری رکھئے تاکہ دانت بھی وقت پہ نکلے اور دانت میں کیڑا بھی نہ نکلے کیونکہ دانت جو بنے ہیں اس میں جو مرکزی چیز ہے وہ ہو کیلشم پاسپیڈ ہے اور کیلشم کا سارا میٹا بائز میں ہی ویٹامنڈی کرتی ہے اس کے علاوہ حمل کے دوران جن عورتوں کی ویٹامنڈی کم ہوتی ہے اس کے بچے مستقبل میں ویٹامنڈی کی کمی کے وجہ سے مستقبل میں شگر کی بھی شکار ہو سکتی ہے اس کے نفشہ دیمے سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے عور بھی بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں تو ان سارے مشکلات سے بچنے کیلئے حمل کے دوران اپنی ویٹامنڈی پوری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے حمل کے دوران ویٹامنڈی کہاں سے اور کیسے حاصل کر رہی ہے اس بارے میں جسکشن میں بھیوڑی ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے اور اس سٹڈی کا بھی لینک میں نے جسکشن میں دیئے ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں